موسیقی جس چمن کو آپ نے سیچا ہے اپنے خون سے مسکراتی ہی رہے گی اس چمن کی ہر کلی موسیقی 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 خالی کردو! اس پیر ہمارے حقی! جاؤم! اب اگر ایک لفت بی موسا نکارا تو مانترین زبان کشنوا! دیکھتاو کان ماری کلال ہمسا یہ بستی کھاری کرماتا ہے! اس بستی پیر تمہارے نہیں! ہمارے حقیر یا ہمارے مزا کھلو گوینگر! بیر بیر بیر! جاہو گیر دمی! جاہو گیر دمی! جاہو گیر دمی! میری حاطرم دم! حقیر وزی بین! راکی اداست! بہت اداست! تم آپس میں خالی پھلی کیوں لگتا? اس بستی پر نہ رام کا حق ہوتا! نہ رہیم کا حق ہوتا! اس بستی پر تو صرف راکی کا حق ہوتا! اس کے بندوں کا حق ہوتا! لوگوں کا حق ہوتا! راکی! پاغل ہو گیا! نہیں! اچھا ہو! ذرا مزا چکانو انہیں! تم سب لوگ اپنی اپنی جگہ ٹھیک کہہ رہے ہو! پھر ہو جائے مقابلہ! جس مذہب میں طاقت ہوگی بس وہی اس بستی کا حق دار ہوگا! یہ مذہب کا سوال ہے! ادا! رک جاؤ! ازمت میں اپنے دھرم اور عباد کی! اس سردی پر کسی ایک مذہب کا نہیں! سب کا حق دے! تم کون ہو بیچ میں تکل دینے والے! میں ایک فوجی ہوں! نام ہے کرتار سنگھ! مدالے میں گولی لگنے کی وجہ سے ریٹائر ہو گیا ہوں! پہلے سراد پہ آپ سب لوگوں کی سیوہ کرتا رہا! اب آپ سب بھائیوں سے مل کر دیش کی سیوہ کروں گا! سراد پہ ہم سب ہندو، مسلمان، سکھ ہرسائی کندھے سے کندھا ملا کر سر پہ کمن بان کر اب لوگوں کی حفاظت کے لیے دشمن سے لگتے ہیں! اور تم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے مذہب کے نام پہ لگتے ہو تو وہ شرمانی چاہیے! اس کی بات مان لو بھائی! اس کی بات مان لو! یہ جو کچھ کہتا ہے بلکل کہتا ہے! ہمارا دشمن ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑا کر فائدہ اٹھا رہا ہے! وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی ایک تا چھوڑ کر آپ اس میں لڑیں اور کمزور ہو جائیں اور ترقی کی بجائے بربادی کی کھائیں میں گر جائیں بھائیو ہم اس دیش کے رہنے والے ہیں جہاں کیسا قرآن بھائی بورا غنطاب اکتھے پولے جاتے ہیں اکتھے پوجے جاتے ہیں ہماری ایک تا کی مثال دنیا میں سنائی جاتی ہے کیا تم اس ایک تا کی مثال کو توڑنا چاہتے ہو برباد ہونا چاہتے ہو نہیں اس کی بات مانو اس کی بات مانو یہ سب باتیں سنکے بھی کیا اب تا تمہیں بہت ہوش نہیں آئے کارتار سنگھ تم نے ہمارے آنکھیں کھول دی ہم خسم کھاتے ہیں کارتار سنگھ آج کے بعد کوئی بھی ہمیں آپس میں لڑا نہیں سکے گا کارتار سنگھ ہمیں آپس میں لڑانے والے دشمن کو ہم چین سے نہیں بیٹھنے دے گا یہ کیا ہوا ہم دیکھتے ہیں کہ دشمن کیسے اپنی چال میں کامیاب ہوتا ہے ہم اس کی ہر کوشش کو کچل کرتیں گے پر لے ہو ساتھ کے جاؤں میرے پیش کے ایک تین ناکی بلاؤں مو رہی خکم کا ایک سا ہو کر کار مل جائے تو پیڑا پار مل جائے تو پیڑا پیڑا مل جائے تو پیڑا 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 مل جائے تو پیڑا پس 爆د teu lähشف د焦ärم 好 موسیقی 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 مچھڑ یہ تین تھوڑے جو لائن میں لگے لا ہے یہ کس کا ہوتا یہ تینوں فرار مجرم ہے اور ان کی گرفتاری کے لئے سرکار کی طرف سے پانچ پانچ ہزار روپے کا نیمو کر رہے ہیں کیا کہاں انہوں ملتا ضرور ملے گا تو راکی کو ان تین تھوڑوں کا ایک ایک کافی ملتا ملے گا اگر میں نے ان گول میڈلوں کو پیتل کا نام بنایا تو میرا نام قاتم نشی اللہ کوا ہے اگر ہم ہندو مسلم سکھ عیسائی چاروں اس طرح مل کے کام کرتے رہے تو وہاں ہے گرو جی قسم دنیا کی بڑی سے بڑی شکتی ہمارے دیش کی طرف بری آگ سے نہیں دیکھ سکتی ملے گوی اوہے بلے اوہے 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 ااں گھر چھوڑے والے تو اپنا کرنا کرو کروانے کے لئے پیلے ہی آگیا یا ہاہہہہہہہہہ اوہے بلے دیکھ اتازل کے لال لال سربوو ج اور کارے کارے بیگ ہاہہہہہہہہہہہہ نو پرابلم یالی موسیقی 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 ہو جائے جوان ہو راچہ ہو جائے جوان مجھلی تجران ہو راچہ بھائیاں کمان ناچو ناچو جیخ کھول کر ناچو اور تم بھی ناچو وہ جیخ کے ناچ رہے ہیں تم ہار کے ناچو اور میرے افریقی بلایتی ایمپورٹیج اسمہ گئے شدر ملگ تم بھی ناچو اور میرے دیشی گینے تم بھی ناچو تمہارے لیے چھاسی سے چار بھائیس مگائی تھی ان کا ملائی والا دودھ حلال کرو نہیں تو مجھے حلال کر دو موسیقا 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 موسیقی 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 تو سیڑ جی آپ کے دوست کی نشانی کا آپ کے جگر کے ٹکڑے کا کوئی ایک بال بھی باغا نہیں کر سکے گا آئیے آئیے ہم آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے لیکن ہاں کوئی چالاکی کرنے کی کوشش نہ کرنا پرنہ اس معصوم بچے کی جان سے ہاتھ دھو گیا چاہ 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 پھر کوئی لوگوں سے بتا درمت پیٹے خدا سکھے حفاظت کرتا ہے روپیا لائے ہو ہاں لائے ہیں یہ دیکھو بیگ لاؤ پہلے بچے کو چھوڑ دو نہیں پہلے بیگ در دو برنہ اس معصوم بچے کو گولی ماتی جائے گی بام بیگ دیتے یہ لو بیگ بیگ اب تم فرن یہاں سے چلے جاؤ ہاں چلے جاؤ لیکن بچہ بچہ نو 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 یہ بچہ نہیں یہ تو سونے کا انڈا دینے والی مرگی ہے اور جب تک یہ مرگی ہمارے پاس رہی گی سونے کا انڈا دیتی رہی گی سونے کی مرگی یہ سرسر بیمانی ہے ارے برادر کسی بیمانی سے تو ہم اپنا پیٹ پالتے ہیں لیکن یاد رکھ بیمانی کی بنیاد ہمیشہ کمزور رہی ہے اور رہے گی چین حال تو مضبوط ہے کمان لیٹس کو کرتوار چل واہ گروہ جی کا خالتا ہے واہ گروہ جی کی پتہ ہوں پتہ اور تھکھا اس ہو آ آ موسیقی اللہ مرحبا بار یانگی اونام رایم! اونام یارم! موسیقی اونام یارم! موسیقی موسیقی ہمیں دولت دے سکتے ہیں ہم نے دولت کے لئے کریم کو نہیں بچایا ہے سیٹ جی خدا کی قسم دولت سے زیادہ ہم انسانیت کو درجہ دیتے ہیں سیٹ جی واہ گرو کی قسم ہم نے تو اپنا پرز پورا کیا ہے بیٹے تم بالکل ٹھیک کہتے ہو غریب تو ہمیشہ اپنا فرز پورا کرتے ہیں مزدوروں کے محنت سے ہی امیروں کے محلوں کے دیوارے کھڑی ہیں شاندار بنگلے بنتے ہیں اگر امیر غریبوں کا اپنی چھاتی سے لگا لیں تو ان کے بنگلوں کے دیوارے ہمیشہ مضبوط رہیں گی میرے وچھو میں ابھی اپنا فرز پورا کروں گا میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میری فیکٹری میں کام کرنے میں مزدوروں کو مزدوری کے علاوہ منافعی بھی حصہ ملے گا ملے اکھو میں بھیکنی چونکا مックر سکتر موسیقی 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 منظم بیڈبو لوگوں کو تو راکی سے بیڈبو آتی ہے لیکن زندگی میں پہلی بار راکی کو تم سے زیادہ بیڈبو آ رہی ہے تم تو میرے بھی ڈیڈی نکلے نو کلا بلا راکی کو پھاسا ملے گا پانی کالا کالا اتنی مل کہ پانی بھی کالا ہو گیا ہوگا کیوں نہیں جب سے پیدا ہوا تب سے نہ آیا ہی نہیں راکی او دن راکی او دن ڈیان راکی او دن دیکھ لے میں ہی داروں میں ہی داروں میں ہی داروں راکھی آٹھ تیری گردن میرے ہاتھوں میں آٹھ بچکر نہیں جائے آہہہہہہہہہہہہہہہ آہہ! No problem! آہم! آہم! آہ! آہم! ساہم! اپنا مال'sa مالی ہے میرا مالی گالی ہے کےشوف! Leجایسے! روزی.. روزی بہن! کیا سوچ رہے ہیں؟ اچھ رہے بھیا، جیسوس قسم جس بہن کے آپ جیسے بھائی ہوں جنہوں نے اسے ماباب کا پیار دیا ہو وہ بھلا کیا سوچ سکتی ہے؟ میں سب جانتا ہوں تو راکی کے بارے میں سوچ رہی ہے نا جو تیرے پیار کا نہیں پیسے کفیر ہے لیکن یاد رکھنا جس دن اس کے سر سے پیسے کا بھوت اترے گا نا تو جھکتا ہوا دوملاتا ہوا لنگور بانکار تیرے قدموں میں آگرے گا ہم کو یہاں کیوں بلایا؟ ہم نے مال کمایا ہوتا اس لیے تمہیں ایس کرنے کے لیے بلایا ہوتا ہم کچھ نہیں سنا مانگتا تم پہلے اپنے دوستوں سے ملنا مانگتا روزی، می ڈیر کوزی کوزی تم بلکل بلکل ٹھیک بولتا ہم ان سارا لوگوں سے ضرور ملنا مانگتا وات؟ تم ان کو سارا بولتا ہم تمہارا تھوبرا توڑتا روزی، تم تھوڑا سا سکریک ہوتا پوچھو کیوں؟ جورو کا بھائی سالہ ہوتا نا اس میں ہمارا کیا مستیک ہوتا؟ وہ اردو میں کیا بولتا؟ سارا خدا ہی وان سائیڈ ہوتا جورو کا بھائی وان سائیڈ ہوتا ہاں؟ شاکی، بہت بدبو آتا آج ہم نے ایک بہت بلے ڈاکو کو پگڑنا ہوتا ٹکلے کو اس پر روٹے کھاتا اس لئے بو آتا اور بدھزمی ہوتا اب ہم ابھی جاتا اس جھاری کے پیچھے تم پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا ورنہ شیم شیم ہوتا ٹوٹو، ہاں ٹوٹو، ہاں ٹوٹ meticک موسیقی 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 پچاس پچاس کے نئے نوٹ یہ کیا ایک ایک سکے بھی لائے ہو اس چینج اور بھنکر کو کون اٹھائے گا میرے پتا جی تمہارے پتا جی نہیں ہم اٹھائیں گے ہم اٹھائیں گے ہم اٹھائیں گے ہم اٹھائیں گے ہم aٹھائیں گے ہم اٹھائیں گے موسیقی 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 تمہاری کتمت میں جیل کا ہی کھانا لکھا ہے وہ دیکھو کھانا آ گیا اولی جی کھانا دو ایسے نہیں نہ بتاؤ ایسے یہ سلام کھانا دو ایسے کیا بطر شوٹ ساو sing بطر ہم چل اسم کھانا مگوانا کھانا پنٹو تم تو اور تو اور ہرر کی دال میں کتنا خوبصورت اور سویٹ لگتا ہم تمہاری مدد ضرور کرتا پوچھو کیوں تمہارے ذریعہ ہم کو سرکار سے مال ملتا اور ہمارے ذریعہ تم کو عام لے تو دال ملتا اور یہ دکنیر لاؤں 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 اب تم بیدی کا کیچ دیکھو پلیز جی ہمارا یار اناڑی ہوتا ایک کھانا اور مانگتا ورنہ یہ بھوکا مرتا گاٹ لیس چون دیکھو ہم تنا کیا کرتا دیکھا سینس نے کتنی ترکی کیا ہوتا روکی یہ تو تُو نے کھانے شروع کر دیا تُو تو بڑا بیمان ہے نہیں 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 ہم پکا بزنس مین ہوتا تاہرے سرکار سے مال ملے گا تم تمہیں کھانے کے لیے پہر انڈرسٹینڈ مائی دیر پہر انسپیکٹر صاحب روکی تم ہاں ہاں انسپیکٹر صاحب ہم آپ کا بہت پرانا اور اوڑ بیپاری ہے ہم ادھر سے مال لاتا ہے اور ادھر سے آپ سے مال لیتا ہے پر انسپیکٹر صاحب ہمارے ساتھ بہت غلط ہوا ہم ادھر سے موٹا مال لائیا اور آپ کی سرکار نے مال کے ساتھ ساتھ ہمیں اندر کر دیا ایسا ہے رانا باہر کالو تینکیو انسپیکٹر صاحب ہم نے کیا ایک کام لائیے ہمارا انہاب روکی مال تو تمہیں مل رہا ہے لیکن ایک بات بتاؤ تم نے اپنے ساتھ ہیوں کو بھی چھوڑ دیا وہ بھی تو نیکی کرتے ہیں ہاں ہاں ضرور کرتے ہیں پر فرق صرف اتنا ہے وہ نیکی کر کے کومے میں ڈالتے ہیں اور ہم نیکی کر کے آپ سے مال نکالتے ہیں آئیے 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 چلو چلو کیا کریں بوس ایک طرف روکی ہمارے آدمیوں کو پکڑوا رہا ہے دوسری طرف رام اور رحیم ہمارے مال کو پکڑوا رہے ہیں اور ہمارے آدمیوں کو گمرا کر رہے ہیں کیا کہا؟ ہماری بلی اور ہمی سے میاں؟ ارے مزدوروں کی تمخواں بند کر دو بلییں خرید لو انہیں گھر سے بے گھر کر دو تب بچوں کو معلوم پڑے گا کہ آنٹے دال کا بھاؤ کیا ہوتا ہے اور امیروں سے جھگڑا کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کھاؤ کھاؤ میری جان ہم تمہارے لیے تو کماتے ہیں اور 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 جب تک یہ جو بن ہے تب تک ہم کماتے ہی رہیں گے سیچی جو لوگ آپ کے لئے محنت کرتے ہیں ان کے لئے بھی تو کچھ سوچئے آپ آپ ان مزدوروں کی مزدوری کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ جلدی کیا ہے رحیم کل مل جائے گی تو آج آپ کھانا کیوں کھا رہے ہیں؟ آپ بھی کل کھالے نا؟ سیچی سیچی ہم غریب مزدور ہیں ہماری زندگی ہے روز کونہ کھودنا اور روز پانی پینا ہمارے رسول کریم نے فرمایا ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خوش کھونے سے پہلے ادا کر دو ایسا نہ ہو کہ اس کے پسینے کی بوندیں آفت بند کے تمہاری زندگی میں طوفان لے آئیں سیچی چور روپیا تم ان خوشامدی چمچوں پر خرچ کرتے ہو ان غریب مزدوروں پر خرچ کرو چمچا با رہی سر جی با رہی دیکھئے چلے گا نا آپ کے چمچے آپ کا ساتھ چھوڑ کے کہا تھا نا سیچ جی کہ ایک خریدر وہ چمچے آپ کا ساتھ نہیں دیں گے تُو نے ٹھک کہا تھا رہیم بے کے میں اپنے کیئے پر شد بندہ ہوں جا چکا لے آپ کے اتیان ضرہ چا distracted؟ Bruno جم helicopters چا لے 吧 چا لے چا لے چا لے چا لے چا لے چا ل classical موسیقی 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 کاٹ تمہاری حل کرے تم نے بے سہارا کو سہارا دیا موسیقی 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 پہ دہاں آہ 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 یہ کیا گیا ہے بکتا نہیں بولتا ہے یہ بولتا ہے کہ تم لوگ اس کے سامنے مرچر کی طرح ہوں اور تم کو یہ مچھا کی طرف کچل دارے گا اب آنا اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش نہ کرنا ایمام ہے موسیقی 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 ہم اپنے دوست کا ڈرائی کلین کرتا کیسا پالش ہوتا ابھی ہمیں پیسا ملتا دکٹر صاحب اب اس پورشن کو دیکھتا کچھ سمجھ میں آتا تھوڑا تھوڑا آبھی ہم اس کا دوسرا پورشن ڈرائی کلین کرتا یاں یاں یاںensen یاں دیکھیں انسپیکٹر صاحب ہمارا دوسرا پورشن دیکھا ہاں portions مجھئے وہ آدمی یاں دیکھیں انسپیکٹر صاحب ہمارا طول کا کتنا قیمت ہو دا ہمarse ملتی اچھا ڈرائی کلینرا rock رات میں تم نے بہت پریشان کیا اپنا مائت سمالو میرا مال نکالو کشوف لگو اسے آل اپنا مائت سمالو میرا مال نکالو یلو کیا ہوا کچھ لئے اس میں کسار آپ سے غلطی ہوتا اس میں سے ایک نوٹ کم ہوتا تم اپنے ٹرار میں دیکھتا ضرور ملتا ایم سوری ایم سوری ایم سوری اس ملت میں بہت چوری ہوتا رو کے کسی پر اعتبار نہ کرتا اس لئے اس کو بہت حفاظت سے رکھتا ایم سوری اچھا اسپرکٹو صاحب بھائی بھائی ہی ایم سوری تن رو تا ہی جائے گا کچھ بولےں بھی ہم کو یہاں پر کیوں بلائیا ہم تن کو نہیں بلائے تو کس ک کو بلائتا ہمارا اس دنیا میں روزی کوشی کوشی کہنا وہاں کون ہوتا آج ہم نے تمہیں دیکھا ہمارے یہاں کے بعد آگیا آج ہم نے بہت پڑھی ونی ڈاکھو کو پکڑوایا دیکھو بہت پاسا جو آیا آج ہم دونوں سوٹے دھوکا ایک اچھے سا ہوتل میں جائے گا کھانا کھائے گا تم چلتا نہیں ہم نہیں چلے گا کیا پہلے قسم کھا تم کسی لڑکی کو دیکھو گے نہیں ہم قسم کھاتا ہم کسی لڑکی کو نہیں دیکھتا رامل ہاں ہاں چن سوشا چن سوشا چن سوشا چن سوشا وہ کی میرا لائن سے یہ دھوڑا بدن چم کھلے لائن وہ جاں پکا آسے لائی ہوں دوز میں چاندی بولکی میں بچپن سے نہاں دی ہائی ہوں یہ دھوڑا بدن وہ کی میرا لائن سے موسیقی 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 چھلی پھر ننگا کری را کی بیٹا چل دیتے بھاگ ننگا ہوتا لوگ شیم شیم کرتا گوڈ مارنگ گوڈ مارنگ شیر چک گوڈ مارنگ بھری کرم چندیس ننگے کو دیکھا اور اس سوٹ کو دیکھا پانچ سور پیاسی لائی دیا ہے راجس کا بھلا بھی ایسا سوٹ نہیں پہن تکتا اور اس جنتلمن ننگے کو دیکھا سور پوڈ مارنگ ایسا سور پیاسی لائی دیا ہے ایسا سور پیاسی لائی دیا ہے سور پیاسی لائیں ایسا سور پیاسی لائیں بھر وہ نہیں آیا بھر وہ نہیں آیا ہلو ہمارے دیواناد کو سوٹ دیکھنا مانگتا اس کا صلاحی ہزار پیا ہوتا تمہارے رجیش خننا کا پانچ سار پیا ہوتا اس کو ایک نمبر کا آنا آتا اس کو دیکھنا مانگتا آپ کی یہ شیر تو ہر جگہ سے گی دڑ بند کر لوٹتے ہیں اب ذرا اس حسن کا بھی کما لیکھئے آپ کی اس دونہ سونے کے پجاری روکی کو آپ کی قدموں میں لاکر دھال دے گی اور اسی ایک کے سے ان دینکوں کو خدم کروا دے گی کہو نہیں بیوی کر کے دکھاؤ کر کے دکھاؤ ٹھیک ہے کیا ہے جو آئیوں اپنی ستاس کا پیچھا کرو اگر اس کا حسن دھل ہو جائے تو اپنی اکل لڑانا برنا مو نہیں دکھانا روکی چوٹی تم ہمیں کیسے جانتا ارے بابا تم کو کون نہیں جانتا تم تو بہت فیمس آدمی ہوتا ہے نا تمہارا نام کیا ہوتا میرا نام سونا سونا ہمیں آتا ہے جادو ٹونا اب ہم ان براتیوں کو بلا دے گا کھلو نا بولو کیسے آآ موسیقی موسیقی رای آآ آآ نیعا موسیقی 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 سیڑ جیہ میں کچھ نہیں کر سکتا میں مجبور ہوں ایسا مت کہیے انسپیکٹر صاحب ایسا مت کہیے نہیں تو میرا بونران ہو جائے گا انسپیکٹر صاحب آپ اپنا یقین کیوں نہیں کرتے شانس ہو جاو میرے بچوں سچا کہ ہمیشہ جیت ہوتی ہے شلیے انسپیکٹر صاحب چلیے میں اپنے پر سے مجبور ہوں میں جانتا ہوں میرے دوستوں کہ سیڑ جی بے قصور ہے لیکن میں مجبور ہوں سارے ثبوت ان کے خلاف ہیں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس نیچ کام کے پیچھے ایک ایسے زہریل سامب کا ہاتھ ہے جس کے موں پہ رام رام اور بغل میں چھوڑی ہے لیکن میرے دوستو آپ ہی بتائیے قانون اکیلا کیا کر سکتا ہے اسے بنانے والا آپ جیسے جوان اور ساری جنتا ہے اس لئے قانون کو آپ جیسے جوانوں اور ساری جنتا کا ساتھ چاہیے انسپیکٹر صاحب ہم قانون کی حفاظت کے لیے اپنی جانے بھی لنا سکتے ہیں خدا کی قسم انسپیکٹر صاحب جب تک ہم اصلی گنے گار کو قانون کی حفاظت نہیں کر دیتے تب تک ہم لوگ چین سے نہیں بیٹھیں گے حفاظت درناک بلیو انسپیکٹر صاحب اس مجنو کو کیا بلایا ہے کیا اس کی لائلہ گوم ہو گئی ہے نہیں کرتار سنگھ یہ مجنو نہیں سی ای ڈی برانچ کا آدمی ہے یہ قدم قدم پر سائے کی طرح آپ کا پیچھا کرے گا اور پل پل کی خبر پولیس کو دیتا رہے گا بلیو انسپیکٹر صاحب اس کی شگل تو اس ڈاکو سے ملتی جلتی ہے جس کی فوٹو ہمارا یار راکی لے کر گیا ہے نہیں کتار سنگھ یہ تمہاری غلط فہمی ہے جو بھی دیکھتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے یہ دونوں جڑوا بھائی ہیں فرق صرف اتنا ہے یہ قانون کی حفاظت کرتا ہے اور وہ قانون کو توڑتا ہے موسیقی یاد ہے آپ ہمیں کام دے کر ہماری توہین نہیں کرنا چاہتے تھے کیوں سیڑ جی آپ نے کہا تھا نا کہ ہم لوگ بہت بلندی پر پہنچ گئے ہیں یہ تم لوگ ہمیں کہاں لے آئے ہو کہاں لے آئے ارے ہم آپ کو اپنے ساتھ اسی بلندی پر لے آئے ہیں سیڑ جی اگر آپ نے ہمارے سوالوں کا جواب ٹھیک سے نہ دیا تو ہم آپ کو اسی بلندی سے اٹھا کر زمین پر ٹھیک دیں گے اور آپ زمین کی مٹی میں اس طرح مل جائیں گے جس طرح آپ نے ہمیں مٹی میں ملانے کی کوشش کی کیا پوچھنا چاہتے ہو کون ہے وہ جن کے اشاروں پہ تم لوگ یہ نیچ کام کرتے ہو کہاں بنتی ہے وہ نکلی دوائیاں کہاں ہے تمہارے خوفیاد دے ہم کو کسی نہیں جانتے بولو بتاؤ کون ہے وہ انسانیت دشمن بول تھام کون ہے بتاؤ کون ہے آچہ تصوتم نہیں بولمی گئیم گئیم آقاو 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 موسیقی 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 دونکی یعنی گدھا گزرا لوگ کہتے ہیں جو اس کے سامنے سے گدھا گزرے وہ بہت لکی ہوتا ہے جلدی کرو جلدی کرو بھرو گا جی ہمارے فوٹو گنج ہو ہی 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 ہاں گاڈ بلس کیوں 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 سالہ لوگ تم سب نے مل کر ہمارے کبوتر کا جوز نکالا ہم تم سب کا جوز نکال دہلے گا گاڈ 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 موسیقی 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 جو آئے ہے کسی کا نام ہوا جو آئے کسی کا نام ہوا جیسے اس کی بری ہار اس کی بری سچ کہا ہے کسی نے مار اس کی بری جو آئے کسی کا نام ہوا جو آئے کسی کا کسی کا نام ہوا موسیقی 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 دوکٹر دیکھو کیا پتا مجھے افسو سے بولتے ہوئے ان کا دل پھٹ گیا ہے یعنی کیا ہاتھ دوکٹر آپ کیا پتا میرا خیال ہے ان کا دوسرا دل پھٹ گیا ہے یعنی کیا سیکنڈ ہاتھ دوکٹر دوکٹر آپ کیا پتا ان کا کلیجہ پھٹ گیا ہے یعنی کیا لیور دوکٹر آپ کیا پتا ان کا تو دماغ ہی پھٹ گیا پورا پھٹ گیا مردو صلاح مدت ہے مردو صلاح مدت ہے مردو صلاح مدت ہے موسیقی 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 ہمارا بھی تس ہزار پیا ہوتا نمبر ناؤبر نمبر ناؤ nunca اب پاچھلاتا نائے 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 نائہ نائے 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 آپ جان ن Sum نائے جا یہ لو اور دس ہزار روپیا نمبر تیر نالے پہ دل راکی یہ ڈائیمنڈ کلب ہے اور یہاں سے جیت کے جانا آسان نہیں یہ لو اور پانچ ہزار روپیا تم بلکل ٹھیک ہے تھا اس لیے تم دس ہزار سے پانچ ہزار روپیا پر آگیا ہوتا اور تم ایستا ایستا کرکا رام ہوتا اور ہم ایک دو تین کرکے یہاں سے پھڑو پھڑو بھڑ گھر آم ہوتا نمبر نائن نمبر نائن 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 میرے سویٹ گار گارڈ بلیسیو یو آر برنرکل گارڈ نیلے پہ دیلہ نیلے پہ نیلہ راکڑ بڑو موسیقی 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 تمہاں جہری آہ تمہاں جہری تمہیں دل کی پہچان ہے میری دل میں محبت کا فرمان ہے لو پا رکھ لو تمہیں جیسا دل چاہی ہے کس کا دل چاہی ہے ایسا دل چاہی ہے تمہاں جہری ہاں تمہاں جہری ہاں تمہاں جہری تمہیں دل کی پہچان ہے میری دل میں محبت کا فرمان ہے تمہاں جہری ہاں 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 موسیقی 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 مستی سے بھری آنکھوں کو پہمانا کہوں دیں شیشے کے بدن کو جانا میں غانہ کہوں تو چھو کر دیکھو اچھو لینے سے اس طن کی خوش بھولینے سے ایک نشہ آئے گا جان جانا ہوں میرے ہوتوں پہ ہوں میرے ہوتوں پہ کلیوں کی مسکان ہے میرے دل میں محبت کا حرمان ہے ہوں جہری ہوں ایک بار مجھے تم اپنی ماہوں میں بلانو ایک بار دھرکتے دل کو سینے سے لگا لو لے کے کھڑی ہو ساز جہاں ہے جار کا نغمہ دل کی کہانی میں کہوں تم سنو جان جانا میرے سینے میں آہ میرے سینے میں چھہرا سا تو خون ہے میرے دل میں محبت کا حرمان ہے دل میں محبت کا حرمان ہے خون خون موسیقی 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 پلکوں میں چھپا لائی ہوں خوابوں کا خزانہ انگڑائی میری کمتی ہے تم سے یہ پسانا دل کا ہیر آلام تمہارے آنکھوں میں پہم تمہارے پیار تو پیار لو جانے جانا ہو تم جو مانگو تم ہو تم جو مانگو تم حاضر میری جان ہے میری دل میں محبت تخرمن ہے لوگا رکھ لو تمہیں جیسا دل چاہیے کس کا دل چاہیے جیسا دل چاہیے تم ہو جہوری تمہیں دل کی پہچان ہے تم ہو جہوری شہنشاہ آپ میری ہیں نہیں آپ میری ہیں رکھ جاؤ مہا بدولت خوبصورتی کا لڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتے کیا چاہیے تمہیں آپ کا دل صرف آپ کا دل ہمارا دل ایک دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا ہاں مجھے پچھلا جنم یاد آیا یہ گانا محمد رفی نے گایا تھا آج مہا بدولت اپنی پراجہ کے سامنے خود گا رہے ہیں ہاں تو ہم آپ کے پاس آتے ہیں نا تم آگے مت بڑھو مہا بدولت خود اپنا دل بادنے کے لیے تمہارے پاس آ رہے ہیں ہمارا راکستان اُلٹا کیسے ہو گیا ابھی تو بہت کچھ اُلٹا ہوگا بیٹے اٹھوئے 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 وہ ہمارا ایر کنیشن بات روم کدھر گیا اور وہ ہماری گوری گوری چکری چکری میلکا کدھر گئی ہمارا گوری گوری کٹر میں تو پھر ہم شکر میں ارے بھائی یہ تو بتاؤ کہ تم لوگ غلام سے انسان کیسے بن گئے جیسے تم انسان سے حیوان بن گئے لفت مال لیکن نو تو گیارا ہو گیا تھا بتا کہاں ہے مال بتا نہیں بتا گا مال روکی بیٹا مال کہاں ہے منا بتا دے اب بھی نہیں بتا گا روکی بتا دے مال کدھا آجا 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 نیچے سے اوپر سے چار اتنا سے گھس گیا آئی 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 باگتا ہے جاتا ہے سالہ تم لوگوں نے اتنا مارا کہ ہمارے ایک نمبر کا اور دو نمبر کا ٹکٹھا نکلتا لیکن مال کدر ہے تمہارا مال سیف ہوتا بشرت ہے کہ تم ہمیں سیف کرتا ہم تمہیں مال دیتا وہ رہا تمہارا مال جا 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 سالہ لوگ اپن کا سم مال لے گیا ہوتا سالہ لوگوں نے ہمیں پیتا گھرے میں گزیتا اپن سالہ لوگوں کو پیتے گا اپنے خوفیہ اڈے سے اپنے منوں کے حساب سے ملی اور سر اسی خوفیہ اڈے سے گانجا بھی بے انتہا ملا اور سر یہ نکلی دوائی کی بودلی بھی ملی کیا کہا نکلی دوائی کی شیشیا لکشمی چند دن کو اور ان سب چیزوں کو ہم نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے سر اس کا مطلب کہ ہزاروں معصوم زندگیوں سے آج تک شیطان بھوپت سے کھلتا رہا ہے اور اس دیش کے دشمن نے ایک نیکی کے فرشتے سیکھ لکشمی چند کو بند کر رہا ہے اور وہ آج تک سفید پوشی کے لباس میں قانون کو دھوکہ دیتا رہا اور یہ سارے کالے دندے وہی کرتا رہا اور مجھے پورا ہی کین ہے کہ کل اپنے دیش کے جو خوفیہ کاغذہ چوریوں میں ہیں اس میں غددار بھوپت سنگھ کا ہاتھ ہے اس لیے وہ اپنے دیش سے بھاگنے کی کوشش کرے گا اس سے پہلے کہ وہ غددار اس دیش کی سرحت پار کرنے میں کامیاب ہو تو گورنمنٹ کی طرف سے پچاس ہزار بینکت نام ملے گا سوچنا سماکت ہوئی پچاس ہزار اب میرا کیا ہوگا یہ سالی تیرا کیا ہوگا تیرا کیا ہوگا بولو رہا میرا ہوگا مسٹر بوپت مسٹر بوپت ہم ادھر ہوتا پچاس ہزار پیاب بہت کم ہوتا تمہارے جیسے ریچ کا قیمت پانچ لاک سے بھی زیادہ ہوتا تمہاری دال نہیں گلے گی ہم کو گولی نہیں لگے گی تمہاری چال نہیں چلے گی ہم کو گولی نہیں لگے گی چال نہیں چلے گی تمہاری دال نہیں گلے گی ہم کو گولی نہیں لگے گی یوں جنگلی چھوا شیر کو مارنا مانگتا چانتا نہیں ہم گولی روکنے کا بیلٹ پینا ہوتا جیسے انگلیش پچھلوں میں ہیرو بہننا ہوتا اے گینڈے رکھ جا اگر یہ شیر ہیں تو ہم بھی بہادر ہیں بہادروں کی قدر کرتے ہیں توپر سنگھ تم کو کلیر سمجھ لینا مانگتا کہ راکی کو مال مانگتا تم کو پکڑوانے کا کیا ملتا صرف پچاس زادہ اور تم کو چھڑوانے کا کیا ملتا یہ بتاؤ پانچ لاکھ دوں گا تجھے اور وہ بھی نگت اوکے اوکے نو پرابلم تم پانچ لاکھ ادھر کرتا ہم تم کو ملت سے ادھر کرتا ایڈواز پلیس بولو رام راکی تم ہم کو ملت سے ادھر کرے گا اور ہم ایک ہاتھ سے کچھ کاغذات ادھر ادھر کرے گا اور دوسرے ہاتھ سے ایک کروڑ وصول کرے گا اور پھر دونوں ہاتھ سے تمہاری چھولی بھرے گا مگر کیسا کاغذ یہ ہویا ادھر سے ادھر کرتا ہے راکی بلی شیر کو سب کچھ سکاتی ہے پر درخت پر چڑھنا نہیں سکاتی اس لیے بھوپر آدھی بات بتاتا ہے اور آدھی کھا جاتا ہے بھوپر سنگھ راکی تم پر ٹرسٹ کرتا اگر راکی کو تم نے دھوکا دیا تو راکی تم کو پھوم بست کرتا بولو را آئے 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 یو یو ناکا آیا چوکی آئی یو یو میس آئی یو یو کیا رو جاؤ یو 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 راکی تم اس دنیا میں راکی کا ایک گرین فادر ہوتا وہ گارڈ کا پیارا ہوتا راکی کو اس کا تفن کرنا ہوتا اس کے بعد اس دنیا میں راکی کا ایک گرین فادر ہمیں گرین فادر ہوتا راکی تم باقی ایک نیک آدمی ہو سمگڑوں کو پکڑواتے ہو اور آج آپ نے گرین فادر کا آخری رسم ادا کرنے جا رہے ہوں لیکن یہ سب اورتے کون ہے کچھ مات پوچھئے اسپیکٹر صاحب یہ صاحب ہمارے گرین فادر کا ماشوک ہوتا جو دیا پاکستا کیا ماشوک ہے آپ نے رومیوں کا نام سنا ہوتا جو آجھوں کا باسچا ہوتا ہمارا گرین فادر اسی کے کاندان مازے ہوتا لیکن رومی کی قبر تو لندن میں ہے یہ اس کا جڑواں بھائی ہوتا ان دوستانی فلموں کی طرح پچپل میں پچڑ گیا ہوتا ان دوستانی فلموں میں تو ملتا پر یہاں نہیں ملتا گارس کو پیارا ہوتا ہے اسپیکٹر صاحب آئے 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 خوار ہو میرا یہ پالوا نورد کون ہے کیا بتاؤ انسپیکٹر صاحب یہ گینڈی پ Parent ہمارے دادا کی مالج کیا کرتی ہوتی ہے مالج مالج کرتے کرتے ہمارے دادے کا ساسھ نگا دیا ہوتا اور وہ پریاد startup پ رہا Holiday موسیقی 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 آج سچائی اور برائی کا فیصلہ ہے آج سچائی کی جیت ہونی چاہیے موسیقی ارے بھائیو اس بھلے آدمی کو زندہ جلا دو اور اگر رام رحم اس کو بچانے آئے تو اس کے ساتھ ان کا بھی بولو رام کر دو بلے ہوئے یہ کوئی نئی بات ہے ہم تو ہمیشہ ہی جلتے آئے ہیں کبھی اپنے دیش کی سردوں کے لئے اور کبھی انسانیت کے لئے موسیقی آج سچائی کی جیت ہونی چاہیے یا اللہ میری چاہ چاہ کی اکلا کر گینڈے کے بچے ان کا شاگت کر شاگت کر وہ آئیں گے وہ ضرور آئیں گے وہ اپنے کرتار کا بولو رام نہیں ہونے دیں گے وہاں ہے برو 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 آگے چلو یہ کیا ہے؟ اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے ملک کے وہ ضروری کار جاتا ہے بلا مائی دیر انسپیکٹر صاحب ایکسکیوز بی اوہ! اوہ کی؟ ویت! مائی دیر کرتار سنگھ ویت! اوہ! 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 وہ ضروری کار جاتا ادھر ہوتا اور راکی تو نے تو کمال کر دیا اوہ! 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 راکی ہم تو نے غلط سمجھتے ارے ہم تو سمجھتے راکی کہ ہمارا یار ہم سے ہمیشہ کیلئے جدہ ہو گیا مائی دیر سویٹ سویٹ فرینس کبھی دنیا میں اکتے بھی جدہ ہوتے نہیں میرے یارو دکھوں کو جدہ کرنے والا ہمیشہ فنا ہوتے